بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار فش کری کی ریسپی شیئر کروں گی فش مسالہ کری بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اس کی لیے میں نے فش لیے ہاف کے جی اور یہ ہے بوئی بوئی فش ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اس کا سالن بہت اچھا بنتا ہے فش کو میں نے اچھے سے دھو لیا اور دھونے کے بعد میں نے اس پر نمک لگا دیا ہے ایک ٹیسپون میں نے نمک لگا دیا تھا سب سے پہلے اسے ہم فرائی کریں گے دو کھانے کے چمچ میں نے اوئل لیا ہے اوئل کو گرم کر لیں گے آپ چاہیں تو کچھی فش بھی بنا سکتے ہیں مگر فش جب ہم فرائی کر کے بنا دیے ہیں سالن تو اس کا بہت تیسری سالن بنتا ہے اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے بوٹیاں ٹوٹتی بھی نہیں ہیں فش کی فش کے جو پیسیس ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور گیس کو یہاں پر ہم میڈیم رکھیں گے اور انہیں ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم اس کا سالن بنا رہے ہیں صرف اتنا فرائی کرنا ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا کلر آ جائے اس طرح سے آپ کا فش کا سالن بہت تیسری بنتا ہے اور دوسری طرف سے بھی اسے پکنے دیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے دو سے تیر منٹ ایک طرف سے پکائیں گے اور دو سے تیر منٹ ہم دوسری طرف سے ہی پکائیں گے فش کو ہمیں چاروں طرف سے اچھے سے فرائی کرنا ہوگا اور دیکھیں فش ہماری فرائی ہو گئی ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اس سے زیادہ ہمیں فرائی نہیں کرنا ہوگا اور اسی طرح سے تمام فش کو فرائی کر لینا ہے فش ہم نے فرائی کر لیے اب اس کا مسالہ تیار کریں گے کوارٹر کپ میں نے لیا ہے آپ مسٹرڈ اویل یعنی سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں اس میں فش بہت اچھی بنتی ہے یا چاہیں تو آپ کے گھر میں ریگولر جو اویل استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اویل تھوڑا گرم ہو جائے اسی کے ساتھ میں نے دو میڈیم پیاز لیے اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس میں میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا تھا روک روک کے جب آپ مشین کو چلاتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ آسانی سے پیاز پیس جاتی ہے پیاز میں جتنا پانی ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور آپ کو پانی ڈالنا نہیں پڑتا ہے بہت زیادہ گرم آئل کے اندر پیاز کو نہیں ڈالنا ہوگا ہونا چھیٹے اڑیں گے آپ سب سے پہلے ہم پیازو کریں گے تھوڑا سا براؤن چاہیں تو آپ سلائے سے پیاز کٹ کر کے براؤن کر لیں اور براؤن کرنے کے بعد اسے پیس لیں یا پھر اس طرح سے آپ پیاز کا ایک پیسٹ بنا لیں بینہ پانی کے اور اسے آپ براؤن کر لیں اس سے آپ کا وقت بچتا ہے اور ٹیسٹ آپ کا وہی آتا ہے جو آپ براؤن کر کے پیاز کا بناتے ہیں اسے میں میں نے بالکل بھی پانی نہیں ڈالا تھا پیاز کے اندر بس روک روک کے میں نے مکسر کو چلایا تھا اسے کیا ہے کہ پیاز آسانی سے پس گئی پیاز میں کافی پانی ہوتا ہے اور آسانی سے پس جاتی ہے آپ گیز کو ہم یہاں کر دیں گے تھوڑا میڈیم اور میڈیم کے اوپر پیاز کو ہمیں تھوڑا کلر آنے دینا ہے زیادہ کلر نہیں آنے دینا ہے مانا کڑھاٹ آ جائے گی دیکھیں پیاز کو ہمیں اتنا ہی براؤن کرنا ہوگا اور میں نے ایک میڈیم ٹوماتر لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا ادھ رکھا اور میں نے پانچ جویں موٹے والے لسن کے لیے تھے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے ایک منٹ کریب پکا لینا ہے اب اسی وقت ڈال دیں گے مسالے half teaspoon ڈالیں گے zero powder quarter teaspoon ڈالیں گے گرم masala powder آدھا کھانے کا چمچ لال مرچ کا powder اور آدھا کھانے کا چمچ لیں گے دھنیا powder half teaspoon لیں گے حلدی powder نمک ہم نے فش میں بھی لگایا تھا تو یہاں نمک ابھی ہم لیں گے half teaspoon دیکھیں نمک اور مرچ آپ اپنے مطابق لیجئے گا جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اچھے سے مسالوں کو ابھی ہم ایک سے دو منٹ اسی طرح سے ابھی بھون لیں گے مسالے ڈالتے وقت میں نے گیس کو کم کر دیا تھا پھر سے گیس کو ہم میڈیپ کر دیں گے ایک سے دو منٹ مسالوں کو پہلے ہمیں اسی طرح سے پکا لینا ہے دیکھیں دو منٹ قریب اچھے سے مسالے کو بھون لیا ہے اسی وقت ہم ڈال دیں گے کمی رکھنا ہوگا دہی پھٹ جاتا ہے اور اسے چلاتے رہنا ہے جب آپ دہی کو مسالے کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں دہی کے پھٹنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور اب گیس کو تھوڑا سا ہم میڈیم کر دیں گے دیکھیں دہی کی جگہ آپ ایمیلی بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگوں کو دہی ڈالنا پسند نہیں ہوتا ہے تو وہ ایمیلی ڈالتے ہیں تو آپ ایمیلی بھی لے سکتے ہیں اب تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے دہی کو میں نے دو منٹ کری پکای لیا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے پک جائے کور کر دیں گے اور گیس کو تھوڑا کم کر دیں گے میڈیم سے تھوڑا کم کر دینا ہے زیادہ نہیں پکانا ہوگا پس تین سے چار منٹ مسالے کو بھانا ہے پھر اسے ہم بھون لیں گے چار منٹ ہو گئے مسالے کو پکتے ہوئے اب ہم بھون لیں گے ایک سے دو منٹ اوئل اوپر آ گیا ہے مگر پھر بھی ہم ایک کے دو منٹ مسالے کو بھونیں گے دیکھیں دو منٹ قریب میں نے اچھے سے مسالے کو بھون لیا ہے اب اسی وقت ڈال دیں گے کسوری میں تھی یہ بلکل اوپشنل ہے اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہیں ڈالیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی ہے اور یہی میں نے لیے صرف ایک تی سپون اب ڈالیں گے اس میں پانی جتنی آپ کو گریہ بھی رکھنی ہو آپ اتنا پانی لے سکتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک پیالی پانی پانی میں بھوائے لانے دیں گے اسی وقت ڈال دیں گے جو فش ہم نے پرائی کری تھی یہ ڈال دینا ہے تھوڑا ہارہ دمیاں ڈال دیں گے فش کو اچھے سے ہمیں میکس کر دینا ہے آپ اسی وقت نمک چیک کر سکتے ہیں اگر نمک آپ کو کم لگتا ہے تو آپ نمک ڈال دیں اور اس کا کور ہم بلکل بند نہیں کریں گے اب اسے ہم تھوڑا کھلا رکھیں گے اس طرح سے اور گیس کو تھوڑا کم کر دیں گے اور فش کو آپ پکنے دیں گے ہم پانچ سے سات منٹ تاکہ فش کے اندر جو بھی کسر رہ گئی گلنے کی وہ اچھے سے گل جائے اور فش کا اچھا سا فلیور گریوی کے اندر آ جائے سات سے آٹھ منٹ میں نے اسے اچھے سے پکا لیا ہے فش کا اچھا سا فلیور ہماری گریوی کے اندر آ چکا ہے اور یہ ہماری مزیدار سی آپ اسے چاولوں کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے اسے سرپ کر سکتے ہیں کچھ لوگ اسے چاول کی روٹی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اسے چاول کی روٹی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں